دیکھو دوہزار اکیس کی شروعات اچھی نہیں ہوئی اور لاگڈون کی وجہ سے فلمیں ہمیں اوٹریٹی پلیٹ فارم پر دیکھنے کو ملی اور آخر آتے آتے تھیٹاز بھی اوپن ہو گئے اور کئی بڑی فلمیں دیکھنے کو ملی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹاپ ٹین ماروال موویز کے بارے میں جو دوہزار بائس میں ریلیز ہوں گی سونی اور ماروال کی پہلی مووی موربیاس 28 جنوری کو ریلیز ہوگی اور یہ ایک انٹی ہیرو مووی ہے اور ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ ڈی سی کا بیٹمن کوسٹم پہنتا ہے اور اس کی باڈی کے اندر تبدیلی ہوتی ہے اور یہ مانسٹر میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ نمبر پر ہمارے پاس ہے ڈاکٹر سٹرینج ملٹی ورس آف میڈنیس جو سکس مائی کو ریلیز ہونے جا رہی ہے اور اس کے اندر ہمیں ملٹی ورس لیول کے ویلن نظر آنے والے ہیں یہ 2022 کی ماروال کی سب سے بڑی مووی ہونے جا رہی ہے جس میں ہمیں ملٹی ورس کے بارے میں دیکھنے کو ملے گا کہ کس طرح ملٹی ورس کام کرتا ہے تھار لاؤ اینڈ ٹھینڈر آٹھ جولائی کو ماروال کی طرف سے ریلیز کی جائے گی اور یہ انگیم کے بعد تھار کی پہلی مووی ہے اگر مووی کے مین پلوٹ کی بات کی جائے تو تھار کی لاو سٹوری اور لیڈی تھار پر زیادہ فوکس کیا جائے گا اس کے علاوہ ہمیں بلکری کے بارے میں بھی مزید جاننے کو ملے گا پھر ہمارے پاس ہے سپیڈر مین ایکروس دا سپیڈر ورس جو کہ 7 اکتوبر کو ریلیز ہونے جا رہی ہے اور یہ وہ وحد اینیمیٹڈ سریز ہے جس کے اندر ہمیں ملٹی ورس دیکھنے کو ملا یہ سٹوری مائلز موریلس کے سپیڈر مین کے بارے میں ہے اور اس کے اندر ایک سے زیادہ سپیڈر مین دیکھنے کو ملیں گے جن میں سے ایک انڈین سپیڈر مین بھی ہوگا اب بات کرتے ہیں بلیک پینثر ورکانڈا فار ایور کے بارے میں جو کہ ریلیز ہونے جا رہی ہے گیارہ نومبر کو اور بلیک پینثر کا کردار ادا کرنے والے ایکٹر اب ہمارے درمیان نہیں رہے اور اب بلیک پینثر کا کردار شیوری ادا کرنے والی ہے اور یہ مووی اپنے نام کی طرح تو بالکل ہی سیدھی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ہمیں کئی ویلن دکھنے والے ہیں گارڈین آف تا گلیکسی والیوم 3 کی ریلیز ڈیٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا لیکن یہ مووی بھی 2022 میں ریلیز ہونے جا رہی ہے اس مووی کی سٹوری لائن سپیس پر بیس ہونے والی ہے اور اب تو تھار نے بھی گارڈین آف تا گلیکسی کی یہ ٹیم کو جوائن کر لیا ہے شاید یہ مووی ہمیں تھار لاو اینڈ تینڈر سے پہلے دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے لوکی سیزن 2 جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ماروال اپنی موویز اور ٹی وی سیریز کو لے کا سیسپینس کریٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کی ریلیز ڈیٹ کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلا لیکن یہ سیریز بھی 2022 میں ہی آنے والی ہے سیزن 1 کے آخر میں سلوی ہو ہی ریمینز کو مار دیتی ہے جس کی وجہ سے ملٹی ویس میں گڑ بڑی شروع ہو جاتی ہے اور سیزن 2 کے اندر اس وجہ سے ہو ہی ریمینز کے مختلف وینڈ دیکھنے کو ملیں گے اور کینگ دا کانکرین ان میں سب سے پپولار ہے انہال کے ریلیز ڈیٹ کے بارے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ گارڈین آف تا گیریکسی والیم 3 کے قریب قریب ہی اس کو ریلیز کیا جائے گا اگر بات کی جائے اس کی سٹوری لائن کی تو یہ بروس بینر کی قزن ہوگی جس کا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ بریڈنگ ہوگی اور اس کی جان بچانے کے لئے بروس بینر اسے اپنا خون دیں گے اور اس کے اندر بھی حلق جیسی پاورز آ جائیں گی اس مارول مارول کومیس کے کریکٹر کمالہ خان کے بارے میں ہونے والی ایک ٹی وی سیریز ہے اور اس سیریز کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر پاکستانی اور انڈین ایکٹرز کو کاسٹ کیا گیا ہے سب سے آخر میں گارڈین آف دا گلیکسی کے ممبر گروٹ کے اوپر بھی ایک سیریز آ رہی ہے اور اس میں ہمیں اس کے پاسٹ کے بارے میں دکھایا جائے گا اور یہ سیریز بھی دوہزر بائس میں ریلیز ہونے جا رہی ہے یہ تھے مارول کے دس موویز اور ٹی وی سیریز جو کہ دوہزر بائس میں ریلیز ہونے جا رہی ہیں اور آپ کیا کہہ کہنا اس بارے میں مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیں یا پھر کچھ بھی دیکھ کر یا سن کر مزا آیا ہو تو سبسکرائب تو کری دینا اس چینل کو